کب پتہ لگے گا کہ ہم give up کریں ہم دعائیں کری جا رہے ہیں کری جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں جیسے کہ کوٹ ہے نا کہ never ever 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 give up تو کب پتہ لگے گا کہ ہم کب give up کریں بڑا اچھا سوال ہے بڑا valid سوال ہے دیکھیں اس میں میں دونوں perspective آپ کو دوں گا psychological بھی اور انشاءاللہ religion سے بھی جہاں تک psychology سے جو perspective ہے تو ایک بڑی اچھی research ہے psychology کی کہ اگر آپ کو یہ پانچ reasons نظر آتی ہیں ایک چیز کے لیے آپ لگے ہوئے ہیں بہت دیر سے لگے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ پانچ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ان کا outcome یہ ہے اس چیز کے پیچھے بھگنے کا outcome یہ ہے تو یہ enough sign ہے آپ کے لیے کہ آپ کو give up کر دینا چاہیے اب انسان بہت سی چیزوں کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کبھی کسی relation کے لیے کبھی کسی کو پانے کے لیے کبھی جو ہے وہ کوئی job ڈھونڈنے کے لیے کبھی کوئی carrier establish کرنے کے لیے یا کبھی کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے it could be anything تو جس پہ جو applicable ہوتا ہے دیکھیں کہ کیا یہ پانچ چیزیں ہو رہی ہیں اگر تو ہو رہی ہیں تو پھر یہ اشارہ ہے کہ give up کر دینا چاہیے تو میں انشاءاللہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں پہلی جو چیز یہاں پہ لکھی ہوئی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ یہ جو problem ہے جو arise ہو گئی ہے جس کو آپ solve کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ بڑے عرصے سے لگے ہوئے ہیں اس کو حاصل کرنے کوشش کر رہے ہیں لیکن اس چیز نے اس جستجو نے آپ کی باقی جو aspect ہے life کا اس کو overcome کر لیا یعنی آپ کی زندگی میں سکون ہی نہیں رہا اور ہر وقت یہ problem آپ کے ذہن پہ سوار لے دی ہے یہاں تک کہ اس problem کی وجہ سے آپ کی social life اور آپ کی religious commitment بھی بہت زیادہ جو ہے وہ hurt ہو رہی ہے تو یہ ایک بہت بڑا sign ہے کہ چونکہ اس نے آپ کے سارے other aspects کو overcome کر لیا ہے overtake کر لیا ہے تو اب آپ کو اس کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ you aren't able to visualize a positive outcome آپ اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کیجئے اور imagine کیجئے کہ کیا اس کا positive outcome آ رہا ہے ask yourself tough questions okay ہر angle سے visualize کر رہے ہیں ہر angle سے دیکھیں اور سوچئے کیا اس کا کوئی positive outcome آ رہا ہے کیا آپ visualize کر سکتے ہیں اس کا positive outcome اور اگر اس کا positive outcome آ بھی رہا ہے تو اس کے بعد کیا پھر بھی میری زندگی سکون میں رہے گی کیا پھر بھی میری زندگی کی وہ quality رہے گی جو میں maintain کرنا چاہتا ہوں اگر تو ہاں پھر it's worth fighting for اگر تو نہ تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ چیز آپ کے لئے بہتر نہیں third is you start to feel poorly about yourself اگر اس issue کے پیچھے بھاگ بھاگ کے اس کے پیچھے جستجو کر کر کے آپ کی self esteem ہی گر گئی ہے you don't feel good about yourself at all اور آپ کو اپنی self worth ہی کم لگتی ہے کہ میں کسی قابل نہیں ہوں تو پھر یہ بھی بہت بڑا سائن ہے کہ آپ کو اس کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے میں آپ کو مثال دوں گا کہ بہت سے cases میں آپ ایک ایسی cause کو follow کر رہے ہوتے ہیں جیسے prophet صلی اللہ علیہ وسلم ایک social revolution لائن ایک cause کو follow کیا اس سے ظاہر ہے ان کی ذات کو نقصان اس طرح پہنچا کہ لوگوں نے تانے بھی دیئے لوگوں نے بہت سی باتیں کی لیکن وہ چیز انہیں grow ہی کر رہی تھی ان کی self worth اس سے hurt نہیں ہو رہی تھی وہ daily grow ہو رہے تھے کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں آپ کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے اتنا اس چیز کے پیچھے پڑ گئے ہیں لیکن آپ کی self worth ہی disturb ہو رہی ہے آپ کی جو کہلیں خودی جو ہے اس میں کمی آ رہی ہے پرواز میں کمی آ رہی ہے تو ایک بہت بڑا sign ہے کہ اس چیز کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے you're not the only person who shows interest in solving the problem you're the only person چوتھی ریزن ہے کہ آپ ہی ہیں جو اس کو solve کرنے میں لگے میں اور کوئی ساتھ نہیں ہے اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ آپ ایک relationship کو solve کرنا چاہتے ہیں اور اس میں آپ اکیلے ہیں اگلا ساتھ ہی نہیں دے رہا اگلا آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا ہے اگلا آپ کی بات ہی سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور آپ لگے میں لگے میں بار بار آرہے ہیں بار بار آرہے ہیں بار بار آرہے ہیں کچھ انسان کی عزت نفس ہوتی ہے انسان کو وہ چیز follow نہیں کرنی چاہیے اور سمجھ جانا چاہیے کبھی کبھی پیچھے ہٹنے میں بہت خیر ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے بھی اشارہ ہوتا ہے last ہے when you wake up in the morning your first thought is to give up کہ آپ صبح صبح اٹھیں اور پہلا thought یہ ہے کہ یار نہیں اب subconscious بھی تو بات کر رہا ہے نا آپ سے subconscious بھی آپ کو بغام دے رہا ہے کہ you should give up کہیں تھوڑی سی بھی آپ کو امید نہیں نظر آ رہی ہے تو یہ بھی psychologist کے لیے ایک sign ہوتا ہے کہ unconscious mind جو ہے وہ آپ کو یا subconscious آپ کا جو ہے وہ message دے رہا ہے میں اب آپ کو اسلامی perspective بتاتا ہوں پانچ reasons تو ہو گئی آپ استخارہ کریں اور استخارہ کے بعد دیکھیں آپ کیسا feel کر رہے ہیں کیا آپ کے لیے آسانی پیدا ہو رہی ہے مشکل پیدا ہو رہی ہے استخارہ جو ہے یہ اتنا اتنا زبردست way out ہے to find out when to give up کہ ہم direct اللہ تعالی سے مشورہ کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں اب مسئلہ یہ کہ استخارہ جو ہے لوگ کو اس کا concept نہیں پتا لوگ جو ہے پہلی بات تو استخارہ کسی اور سے کرواتے ہیں پہلی بات ہے استخارہ خود کرنا چاہئے دو رکت نفل پڑھ کے اس کے بعد استخارہ کی دعا پھر خواب میں کوئی اشارہ آنا یہ حدیث سے ثابت لی ہے یہ آپ اس پر research کر سکتے ہیں خواب آنا یہ subconscious کا کام ہے subconscious میں جو چیز بیٹھی ہوگی خواب تو اس کا آئے گا خواب شتان کی طرف سے بھی آ سکتے ہیں استخارہ کا صرف اور صرف جو ہے وہ sign یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز یا تو آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے یا اس میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کو confirm یہ ہو جائے گا کہ چونکہ اب میں اللہ سے مشورہ کر چکا ہوں اور اب چیز مشکل ہو رہی ہے تو this is enough sign کہ اب واقعی ہی مجھے پیچھے ہٹ گانا چاہے تو ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں بس اس کے بعد wind up کرتے ہیں کہ اگر آپ کی efforts سے دوسرے بہت hurt ہو رہے ہیں آپ ایک چیز کے لیے جستجو کیے جارے کیے جارے ہیں اس سے باقی بہت سے لوگ نقصان ہو رہا ہے آپ کی health بھی damage ہو رہی ہے ضروری نہیں کہ ہر case میں ایسا ہو کبھی کبھی health damage بھی کرانی پڑتی ہے اردگرد کے لوگ کو بھی ہو سکتا ہے نقصان ہو جیسے پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگرد جو لوگ تھے obviously families جو ہیں وہ ٹوٹ رہی تھیں باپ بیٹے سے جدہ ہو رہا تھا اسلام لانے کے بعد لیکن میں اس cause کی بات نہیں کر رہا میں ویسی ایک ایسے cause کی بات کر رہا ہوں جیسے ایک عام مسئلہ ہے کسی سے شادی کرنے کا مسئلہ ہے یا جواب بغیرہ کا مسئلہ ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ کہیں آپ کے اردگرد کے لوگ بہت زیادہ تو نقصان میں نہیں آرہے یہ بھی ایک سائن ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آپ یہ سارے سائنز دیکھیں استخارہ کریں انشاءاللہ you will know when to give up جزاک اللہ خیر I hope this benefits you اور آپ کو answer مل گیا ہوگا انشاءاللہ see you with the next episode سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ